لہٰذا نائب سیکریٹری جماعت اور اس سیرت مہم کے کنوینر جناب سدی باپا تلہا صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کریں سپاس نامے سے پہلے صدر جماعت کی شالپوشی کی جا رہی ہے ناسابق صدر جماعت کی جناب سید حسن سقاف صاحب کی اس وقت وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور صدر جماعت جناب اسیم سید مہدین مارکیٹ صاحب آپ کی شالپوشی کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپاس نامہ بخدمت علی جناب الہاج سید حسن سقاف مہدینہ بی اے انرس ایم اے بیل ایم بی اے تی ای 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 ال تی ای 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 אח جی ای 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 ام ان کی डیگریاں اور بہت طویل ہیں ہم نے مختصر کر کے اس کے اندر سمونی کی کوشش کی ہے کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنوں نہ نکلے ہاتھ سے کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنوں نہ نکلے ہاتھ سے آنکھ کو ایسے جھپک لمحہ کوئی اوجھل نہ ہو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ آخری سیڑھی پہ آنکھ منزل کی جستجو میں رائے گا کوئی پل نہ ہو شہر بھٹکل کو اگر گلوں کا ایک چمن تصور کیا جائے یا ایک بہر بیکران سے تعبیر کیا جائے تو ہر دور میں یہ چمن نرگس و نصرین اور گلاب و یاسمین سے معمور اور اس بہر بیکران کا دامن ہر اہد میں لولو و مرجان اور ہیر جوہرہ سے مملو نظر آتا ہے اور آج بھی اس چمن کی زرخیز زمین پر سدبرگ و تاج خروز اور سنبل و ریحان کھلے ہوئے ہیں اور اس سمندر کی تہہ بطن سطف میں بہا لعل و گوھر لیے ہوئے دکھائی دیتی ہے مگر اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کی خوبی کی وجہ سے یہاں کئی سنبل و ریحان اور لال و گوھر ہیرن کے نافے میں مشک کی طرح لوگوں کی نگاہوں سے مستور ہیں جن میں ایک معزز شخصیت عالی جناب اسم صحید حسن سقاف دامت برکاتہوں کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے احماجہت صفات سے نوازا ہے اور توازو کے صفت حمیدہ اور خسلت سالیہ سے آپ کی طبیعت کو مزین فرمایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ محصوف کی تمام تر علمی بلندی کے باوجود بہت کم لوگ ان بلندیوں سے واقف ہیں کیونکہ محصوف کی طبیعت نے اپنی علمی و شخصی بلندی کو نہ کبھی خود ظاہر کیا اور نہ کسی غوتازن کو اپنی زندگی کے وسیع سمندر میں پنہاں موتیوں کا دیدار کرنے کی اجازت دی اکثر ماہر تیراک اور غوتخور اس سمندر سے خائب و خاسر ہی لوٹا کیے صفت توازو سے متصف شخصیات کی یہی تو پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حد تلوسہ بے نام و نشان رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے کو چھپائے اور مٹائے رہتے ہیں لیکن محبین کے عرض و گزارش جب اسرار پہم کی شغل اختیار کر لیتی ہے تو دل کے نحال خانوں سے کچھ باتیں نکل آتی ہیں محصوف کا بھی یہی عمل رہا اور اسی سے اس سپاسنامی کے شکل بنتی گئی جنین کی ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد انیس سا اٹھائیس کو رحم مادر سے اس جہان کا دیدار کرنے والے مرہوم حاجی سید عبد الرحمن سید مہدینہ کے ہونہار فرزن ہانگ کانگ انیورسٹی کے پروفیسر مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل کے سرپرست و سابق صدر اور انجمن حامیہ مسلمین بھٹکل کے سرپرست جناب اسیم سید حسن ثقافت برکاتہم صاحب علم و قلم ماہر تعلیم اردو انگریزی اور نوائیتی زبان پر نہ صرف مکمل دسترس رکھنے والے بلکہ الفاظ کی تراش خراش اصول و قوائد اور اس کی نوک و پلک کی واقفیت رکھنے والے ایک بہترین عدیب ہیں آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ حصول علم اور مسند تدریس سے تشنگان علوم کو سیراب کرنے میں گزرتا رہا آپ کے قلم سے اب تک جو بھی تحریر معرض وجود میں آئیں اس میں علمی نکتہ ترازیوں کے ساتھ زبان و بیان کی چاشنی کے نمونے بھی ملتے ہیں جس کا مشاہدہ متعلیہ اہلیان بھٹکل نقش نوائد کے قالم میں کرتے رہے ہیں شہر بھٹکل میں شہر بھٹکل کے مین روڈ پر واقعی قدیم گورنمنٹ اسکول جس کا آج کل کوئی دیدار بھی نہیں کرتا اردو اسکول سے ابتدائی تعلیم کا آغاز کرنے والی شخصیت نے بھٹکل کے بعد حصول علم کے لئے چننے مدراز کا رخ کیا اور مدراز لو کالیج میں داخل ہوئے اور جہاں آپ نے انٹرمیڈیٹ اور گریجیوشن کے ساتھ ایلیل بھی کی سندہ حاصل کی فراغت کے بعد و مدراز ہی میں اپنا آبائی کمپنی میں تقریباً دس سال بطور دائریکٹر آپ نے ختماتہ انجام دیں پھر مشرق ایشیا کے ملک چین ملک چین کے زیر انتظام اہم جزیر ہانگ کانگ کی جانب آج میں سفر ہوئے اس وقت پورے ہانگ کانگ پر برطانوی تسلط قائم تھا اس دور میں آپ نے ہانگ کانگ جزیرہ مکاؤ اور چین کی مختلف انیورسٹیوں میں بڑی قربانیوں کے ساتھ تدریسی ختمات انجام دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت و فتانت کے ساتھ زیرکی و دانائی اور حصول مقاصد میں جد و جہت کا جذبہ بھی بھرپور آتا کیا ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہانگ کانگ میں درس تدریس کی خدمات انجام دیتے ہوئے مکاؤ انیورسٹی سے پوسٹ گریجیویشن مکاؤ انیورسٹی سے پوسٹ گریجیویشن ایم بی اے کیا پھر لندن بزنس منیجمنٹ بی اے آنرز کی ایم اے پولیٹیکل تھاڈ اور تی ای 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 تازہ کی افکار تازہ سے ہی نمود کے سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و حمت نے اس آبوجو سے کئی بہر بے کرام پیدا اس آبوجو سے کیے بہر بے کرام پیدا ہانگ کانگ میں دوران قیام وہاں کے متعدد علماء و صلحاء اور مقامی مسلمانوں سے آپ کے اچھے تعلقات رہے انہی تعلقات کی وجہ سے آپ ہانگ کانگ کے علاقے کولون میں انڈین مسلم اسیسیشن کے تحت ہانگ کانگ کی اس مشہور معروف کولون جامعہ مسجد کے ممبر منتخب ہوئے جو ابتدائی دور سے پورے علاقے کی دینی سرگرمیوں کا مرکز رہی گرچہ محصوف کی بیرون ہن تعلیمی و تدریسی سرگرمیوں اور خدمات کا دورانیاں کموبیش چالیس سال سے زائد عرصے پر مبنی رہا اور آپ آج سے تقریباً بیس سال قبل بھٹکل میں مستقل طور پر مقیم ہوئے مگر اس چالیس سالہ دورانیے میں آپ نے شہر بھٹکل کو محروم نہیں رکھا بلکہ صحیح معنی میں اس عرصے میں بھی بھٹکل میں آپ کے خدمات کا دائرہ برگو بار لیے ہوئے دکھائی دیتا ہے مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل سے آپ کا والحانہ تعلق رہا آپ اس جماعت سے تعلیم فراغت کے بعد ہی سے پورے طور پر جڑے رہے ہانگ کانگ میں تدریسی خدمات پر معمور رہنے کے باوجود آپ جماعت حضہ کے اہد سدارت پر فائز رہے سن دوہزار اٹھارہ عیسوی تک جماعت حضہ میں آپ کی اہد سدارت کا دورانیاں تقریباً پانچ جہائیوں پر محیط ہے اس دورانیے میں آپ نے جماعت حضہ کے لیے تبحر علمی فکر کی گہرائی اور دوراندیشی سے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں بلکہ جماعت کے استحکام و ترقی کے لیے آپ کے دوراندیش فیصلے آج بھی جماعت کے حق میں مفید ثابت ہو رہے ہیں انہی ناقابل فراموش خدمات کے باعث آپ جماعت حضہ میں سرپرست کے دائمی عزاز سے نوازے جا چکے ہیں بھٹکل کے سو سالہ قدیم تعلیمی ادارہ انجمن حمیہ مسلمین بھٹکل میں آپ انیس سو چوراسی میں عزازی سرپرست منتخب کیا گئے انجمن ایڈوکیشنل بورڈ میں پیش پیش رہ کر تعلیمی استحکام و ترقی کے حوالے سے انجمن کو آپ نے جو راہیں دکھائی ہیں وہ یقیناً انجمن کے سنہرے صفات میں درج ہوں گے بھٹکل کے ایک سو سالہ قدیم سیاسی اور سماجی ادارے مجلس اصلاح و تنظیم میں بھی رکنے انتظامیاں بن کر آپ نے خدمات انجام دی ہیں بھٹکل کے دگر اداروں اور ان کے ذمہ داران علماء علماء سے بھی آپ کے مراسم نہایت مخلصانہ اور دیرے نہ رہے ہیں علم و کمال ذہنت و فتانت فہم و فراست لطافت و نفاست اثابت رائے معاملہ فہمی اور برملہ اظہار حق کے صلاحیتوں سے بھی آپ متصف ہیں اور انہی صفات کی وجہ سے آپ کو شہر بھٹکل میں ایک باوقار حیشیت حاصل ہے یہ درست ہے یہ درست ہے کہ ہمارے چند الفاظ آپ کی بیکران صفات اور آپ کے متعلق ہمارے دلوں میں پنہا جذبات کی مکمل ترجمانی تو نہیں کر سکتے کیونکہ جذبات ایک عالم جذبات ایک عالم اکبر ہے الفاظ کی دنیا چھوٹی ہے مگر ہاں ہم اسے اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر آپ کی تمام تر خدمات کے لئے سراپا سپاس ہوں اس لئے ہم جمید جمید مداران و عراقین مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل آپ کی پاکزہ خدمات کے اعتراف کرتے ہیں اور آپ کی خدمات پر خراج تحسین اور حدیع تبریک و تحنیت پیش کرتے ہیں اور آپ کے خدمات کے اعتراف اور اپنے جذبات شکر گزاری کے اظہار میں یہ سپاس نامہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں امید کہ آپ اس کو ہماری محبت اور امتنان و تشکر کا اتنا ثبوت سمجھ کر قبول فرمائیں خداوند عالم آپ کو صحت و کاملہ اور مسررت تامہ کے ساتھ مزید عمر دراز عطا فرمائے اور آپ کے خدمات کو دنیا و آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بنائیں آمین شریک ایسی پاس صدر سیکریٹری جملہ عراقین انتظامیہ و مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل اللہ تعالی محصف کو صحت کاملہ آجلہ سے نوازیں اور آپ کا سایہ ہم سبوں پر تعدیر سلامت رکھیں موسیقی